اسلام علیکم یو وائرز ویلکم ٹو نیشال بیوٹی چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ نظر اور دماغی کمزوری کو دور کرنے کے لیے ایک بہت ایفیکٹیو ریمیڈی شیئر کروں گی تو اس ویڈیو کو ویڈاوٹ سکپ کیے انڈ تک دیکھئے گا اور اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری لیٹس ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز ٹائم پر ملتے رہیں جو لوگ آفیسز سکولز یا کمپیوٹر اور مسلسل تیز روشنی میں کام کرنے کی وجہ سے جن لوگوں کی نظر کمزور آنکھوں سے مسلسل پانی ذہنی دباؤ اور حافظہ کمزور ہونے کی پرابلم ہے اور کافی سٹوڈنٹس کی آئی سائٹ بھی بہت ویک ہو جاتی ہے اور آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی گلاسز لگی ہوتی ہیں تو ان تمام لوگوں کے لیے نظر اور دماغ کو تیز کرنے کے لیے میں آج آپ کے ساتھ ایک بہت ایفیکٹیو ریمیڈی شیئر کروں گی تو اس ریمیڈی کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور ہیلتھ کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو ہے اور یہ برین اور آئیس کو شارپ کر دی ہے تو اب میں آپ کو ون بائی ون اس ریمیڈی میں یوز کیے گئے انگریڈینٹس اور ان کے کچھ بینیفٹس بتاؤں گی تو سب سے پہلا انگریڈینٹس جو ہم اس ریمیڈی میں یوز کریں گے وہ ہے ایلمنٹس پچاس گرام بادام میں وائٹمن ای موجود ہوتا ہے اور بادام سکین کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو ہے اور یہ نظر کی کمزوری کو دور کر کے نظر کو تیز کرتا ہے اور ہارٹ ڈیزیز سے پریونٹ کرتا ہے اور بونز کو سٹرونگ بناتا ہے اور کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے اور اس میں انٹی انکلمیٹری پراپٹیز ہوتی ہیں اور یہ ایمیون سسٹم کو بوسٹ اور دماغ کو طاقت دیتا ہے اور سیکنڈ انگریڈینٹ جو ہم اس ریمیڈی میں یوز کریں گے وہ ہے والنٹ پچاس گرام اور اکھروڈ کی تو شیپ ہی برین کی طرح ہوتی ہے اور اکھروڈ برین کے لیے ایکسیلنٹ فوڈ ہے اور اکھروڈ مور دن تھری ڈیزن نیورو ٹرانس میٹرز کو ڈیویلپ کر کے برین فنکشنز کو انہینس کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور تھرڈ انگریڈینٹ جو ہم اس ریمیڈی میں یوز کریں گے وہ ہے چنے پچاس گرام چنے ویٹ لوس میں ہیلپ کرتے ہیں اور آئیز اور ہارٹ ہیلپ کو بھی امپروف رکھتے ہیں اور ہیئر لوس سے بھی پریمنٹ کرتے ہیں اور فورت انگریڈینٹ ہے سونف پچاس گرام سوف میں وائٹمن سی کیلشیم آئیرن اور پوٹیشیم موجود ہوتا ہے اور سوف میں انٹی آکسیڈنٹ زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں اور سوف وائٹر ریٹینشن کو ریڈیوز کر کے آئی سائٹ کو امپروف کرتے ہیں اور فیفت اور لاسٹ انگریڈینٹ جو ہم اس میں یوز کریں گے وہ ہے مشری پچاس گرام مشری خانسی اور گلے میں درد سے آرام دیتی ہے اور ایش بی لیول کو بوسٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس ریمیڈی کو پریپیئر کیسے کرنا ہے سب سے پہلے پچاس گرام سوف کو ہلکی چھوٹ کے ساتھ کوٹ کر اس کی گریہ نکال لینی ہے آپ اس کو ویسے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کی گریہ استعمال کریں اور اب پچاس گرام بادام پچاس گرام اکھروٹ پچاس گرام شنے پچاس گرام سوف اور پچاس گرام مشری اور مشری کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اب ان تمام انگریڈینٹس کو گرائنڈر میں اچھی طرح سے پیس لینا ہے اور گرائنڈ کرنے کے بعد جب یہ تمام انگریڈینٹس پاوڈر کی فارم میں تبدیل ہو جائیں تو ان کو بول میں نکال کر اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور بول میں نکالنے کے بعد آپ نے اس پاوڈر کو کسی بھی ائر ٹائٹ باکس میں رکھ لینا ہے اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس پاوڈر کو یوز کیسے کرنا ہے شام یا رات کو اس پاوڈر کی دو ٹیبل سپون کو ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ کھائیں فور بیسٹ ریزلٹس آپ اس پاوڈر کو ڈیلی ضرور استعمال کریں اس کا ریگولر استعمال کرنے سے میموری اور برین شارپ ہوتا ہے اور آئی سائٹ کو بھی تیز کرتا ہے بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے مفید ہے آپ اس کو بنا کر ائر ٹائٹ باکس میں رکھ لیں اور رات کو اس کو ضرور استعمال کریں اور اس میں تمام نیچرل انگریڈینٹس ہیں اور یہ ایمیون سسٹم اور ہیلتھ اور سکین کے لیے بہت ہی مفید ہے اور یہ میموری کو شارپ اور دماغ کو طاقت دیتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے اور فلوک کے لیے بھی بہت افیکٹیو ہے اس پاوڈر کا مسلسل استعمال نظر کو ایگل کی طرح اور دماغ کو کمپیوٹر کی طرح بناتا ہے میں خود بھی اس ریمیڈی کو یوز کرتی ہوں اس کے بیسٹ ریزلٹس ہیں میں ریکمند کروں گی کہ آپ اس ریمیڈی کو ایک بار ضرور ٹائے کریں آپ اس ریمیڈی کو اپنے گھر پر بنائیں آپ خود اس کو یوز کریں اپنے بچوں کو بنا کر دیں اس کے ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹس ہیں آپ اس کو دن میں ایک بار ضرور یوز کریں آپ کو اس ریمیڈی کا بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اور کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں